اسلام علیکم میری بیوٹیفل یوٹی فیملی ای ہوب آپ لوگ بہت کل ٹک ٹاک ہوں گے جی چناب آج کا ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جس جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور میرا ابھی ولوگ دیکھ رہا ہے پلیز جلدی سے جائیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے آئیں چینلے جی آپ لوگ ہوفیلی سبسکرائب کر چکے ہیں تو چلیں ہم آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج میرے گھر میں دعوت تھی جہاں سے ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے دعوت تو نیکس سے تھی لیکن یہ پچھلے رات کی پرپریشن ہے تو وہاں سے ہی ولوگ سٹارٹ کی ہے میں نے اصل میں میں نے پلان کیا تھا جو منیو تھا اس میں ڈرم سٹیکس تھی جو میں نے بنانی تھی اور ڈرم سٹیکس اچھی اور صحیح ٹیسٹ والی اور صحیح جوسی سوفٹ اور صحیح فلیور والی بنانے کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو اوورنائٹ میرینیٹ کر کے رکھ دیں خیر میں نے ڈرم سٹیکس وغیرہ کو کٹس وغیرہ لگا دیئے تھے واش پہلے کر چکی تھی لیکن کٹ لگانے اور واش کرنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑی سے پانی کے اندر وینگر ڈال کے کچھ دیر کے لیے ان ڈرم سٹیکس کو اس کے اندر سوک کر کے رکھ دیا اب سوک کرنے کا ریزن یہ ہے کہ موستی جو چکن وغیرہ ہوتا ہے اس میں خون سا آ جاتا ہے ایسے بلڈ سا آ جاتا ہے جب آپ ان کو کر رہے ہوتے ہو بنا رہے ہوتے ہو کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ نے روست کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو میں نے اس چیز سے بچنے کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوک کر کے رکھ دیا جتنی دیر میں چکن اس وینگر والے پانی میں پڑا ہوئے تو میں نے بونلس چکن لیا تھا یہ میں نے سیلڈ بنانا تھا اور سیلڈ کے لیے مجھے یہ چکن بھی چاہیے تھا اس کو بھی مجھے میرینٹ کرنا تھا تو یہ دو طرح سے میں کر رہی تھی اس میں جو پتلے پتلے سے زیادہ سائر سی ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا اور ایک بڑا پیس رہنے دیا اب جو اس کی میرینیشن ہے اس میں میں نے اوریگینو پیپریکا اور جسٹ جو بلیک پپر ہے سالٹ یہ ڈالا میں نے ویسے اس میں لیمن ڈالنا تھا لیکن میرا جو لیمن تھا وہ کچھ خاص کام نہیں کر رہا تھا میرا مطلب ہے اس میں سے زیادہ جھوز اس کو غیرہ نہیں نکل رہا تھا تو میں نے آلریڈی نکالا ہوا تھا وینیگر تو میں نے کہا چلو یہی ڈال لیتی ہوں اس میں بھی لیکن اگر آپ اس میں لیمن ڈالیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے خیر میں نے وینیگر ڈال کے ہی اس کی میرینیشن میں اس کو اچھی طرح مل مل کے اس کو آرام سے اچھے طریقے سے میرینیٹ کر کے اوپر اس پیکلنڈ شیٹ لگا کے اس کو بھی فریج میں رکھ دیا اور دوسری سائٹ بھی وہ جو چکن میں نے پانی میں سوک کر کے رکھا تھا وہ بھی اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا مجھے پتا تھا مطلب بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھا بس وہی پانچ دس منٹ کے لیے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چکن بنانا ہو تو ایسے کر کے رکھ دیں اچھے سے وہ پانی ڈرین کر لیں بے شک دوبارہ سے چکن کو ایک بار واش کر لیں اور پانی سے ڈرین کر لیں تو بس پھر جو چکن میں بلڈ وغیرہ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آج ایک پکاتے ہوئے تو وہ نہیں آئے گا اس کی میرینیشن میں میں نے کچھ بھی خاص نہیں ڈالا تھا جسٹ میں نے اس میں یہ آپشنل ہے میں نے گارلک کا جو پاودر ہے وہ ڈالا صرف لیمن جوز ڈالا اور پھر میں نے اس میں شان کا تندوری مسالہ ڈال دی آپ کوئی بھی برینڈ جو بھی آپ ڈال لیں لوگ بروس مسالہ بھی ڈال لیں لیکن مجھے اس کا تندوری مسالہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اس میں کلر ہوتا ہے کافی تو ویسے آپ گھر کا مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی کوئی مسالہ نہیں ہے جو گرم مسالے ڈال لگے لیکن یہ ہے کہ ان مسالوں میں جو ایک چیز ڈلی ہوتی ہے اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اچھا خیر یہ مسالہ وغیرہ ڈالنے کے بعد میں نے جو چکن تھا اس کی مساجن سے شروع کر دی میں نے کہا اس کو تو مزا کرواؤں خیر میں نے اچھے سے سارا مسالہ اس کو اچھی طرح مل مل کے اس پہ لگا دیا پھر میں نے یہ اصل میں بڑے برطن میں کرو تو آسانی ہوتی ہے پھر میں نے ایک چھوٹی باؤل میں ڈال کے اس کو بھی فریج میں میں نے رکھ دیا باقی جتنا بھی کام تھا وہ نیکس ٹے ہی میں نے کیا تھا صبح میں جلدی اٹھ کی تھی تاکہ بچے جب سو رہیوں آج کل چھٹی ہیں تو بچے بھی ذرا لیٹ سوتے ہیں اور لیٹ ہی صبح اٹھتے ہیں تو بس میں نے صبح اٹھ کے اچھا یہ جو دودھ ہے نا یہ میں نے فرنی بنانی تھی تو دودھ میں نے آلموسٹ کافی حد تک پکا لیا تھا رات میں ہی لیکن اس کو آگے کچھ بھی پروسس نہیں گیا تھا باقی سارا میں نے دوبارہ سے اس دودھ کو گرم کیا جس دودھ میں میں نے علاچی ڈالی تھی اور کچھ دوسری سائٹ پہ وہی جو میں نے چکن اس کے سالڈ کے لئے میں نے بنانا تھا وہ اس کو میں نے رکھ دیا اب میرا دودھ تو آلڈی کافی حد تک پاک چکا تھا تو میں نے ایک اور مگ میں دودھ لیا تھنڈا دودھ ہی اور اس میں میں نے فرنی مسالہ میں پاکستان سے پاودر فرنی پاودر پاکستان سے لے کی آئی تھی لاہور سے میری سسٹر کے گھر کے پاس یا مجھے نہیں پتا کہاں سے لیکن میری سسٹر اکثر ہمیں لا کے دیتی ہیں تو یہ لاہور سے منگوایا تھا میں نے ان سے تو وہ پھر میں نے اس میں مکس کیا دودھ میں اور پھر بڑا ہی آسان ہے اس فرنی کو بنانا اور ٹیز بھی اتنا مزے کا ہوتا ہے نا تو بس صرف اس کو میں نے پھر دودھ میں اچھے سے اس کو مکس کر دیا بس صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تھنڈے دودھ میں جب فرنی کو مکس کر رہے ہوں تو کسی قسم کے کوئی لمس نہ ہو اور جب اس کو دودھ میں ڈال رہے ہوں تو ساتھ ساتھ وسک کر دی رہے ہوں اور تھوڑا 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 کر کے ڈالتے جائیں سیم اسی طرح میں اس کو ڈالتی رہی ساتھ ساتھ میں اس میں یہ شمچ چلاتی رہی تاکہ کسی بھی طرح کی نیچے نہ لگے یا گھٹلی نہ بنے دوسری طرف جو میں نے چکن رکھا تھا اس کو بھی میں اُلٹ پلٹ رہی تھی اور تھوڑا سا میں نے پانی بھی آئٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ پیس تھوڑا ذرا بڑا تھا تو مجھے تھا کہ اندر سے کچھا نہ رہے تھے فرنی مسالکوں میں واپس اس کو بند کر کے فریج میں رکھ رہی ہوں اسے فریج میں اس لیے رکھتی ہوں کہ یہ لمبے عرصے تک خراب نہ ہو جائے یا کچھ اس میں پرابلم نہ ہو جائے مجھے یاد نہیں پتا نہیں میں نے وراغ کے سٹارٹ میں آپ لوگوں سے ذکر کیا یا نہیں اصل میں آج میں اتنا زیادہ کھاناوار ہی اس لیے بنا رہی ہوں کہ آج میرے کھر میں دعوت تھی اور دعوت بھی دن کی تھی لیکن وہ پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی لیٹ ہوگی کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے گیسٹ ہی تھوڑا لیٹ آئے میں نے اپنی فرنی میں چینی ڈال لی ہے چینی تقریباً میں نے آدھا کپ کے قریب ڈالی ہوگی اور تقریباً ایک ڈیڑھ لیٹر دودھ ہوگا جس میں میں نے اتنی چینی ڈال لی ہے کیونکہ بہت زیادہ میٹھا ہم نہیں بھی تھے چینی میں نے چیک کر لی تھی میٹھا بلکل ٹھیک تھا اور فرنی میری رڈی ہو چکی تھی وہ میں نے سائیڈ پر کر لی ساتھ ہی یہ چیکن بھی رڈی ہو چکا تھا اس کو بھی میں نے علاق کر لیا جو میرے گھر گیسٹ ہیں وہ بسیکلی تو فیملی ہی ہیں اور اکثر میرے گھر آتے ہیں تو سمٹائم سمجھ ہی نہیں آتی کھانے میں ابھی کیا بنا ہوں کیونکہ بہت سی چیزیں تو کھا چکے ہیں تو ہمیشہ بندے کا دل یہ ہی ہوتا ہے کہ گیسٹ آ رہی ہوں تو کچھ نیا ہی بنایا جائے تو آج میں بنا رہی تھی نمکین گوشت اب یہ بہت ہی سمپل ڈیش ہے کچھ بھی اس میں نہ تو انگریڈنٹ زیادہ چاہیے اور نہ ہی کوئی خاص محنت ہے تقریباً ایک کیجی کے قریب ایک کیجی کے قریب گوشت ہوگا میں نے واش کر کے رکھ لیا تھا اور تقریباً تین میڈیم سائز کے پیاز تھے جنہیں میں نے کوئی باریک نہیں کٹا کیونکہ مجھے ککر کرنا تھا اور پیاز کو اور تھوڑا سا لسن کا پیس تھا وہ اور یہ گوشت پیاز اور بلیک پیپر اور نمک ڈال کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے آئل میں ان کو ذرا سا بھونا کے ان کا کلر تھوڑا گوشت کا چینج ہو جائے اس کے بعد میں نے گرم مسالے ثابت تو آلڑی میں آئل میں ڈال چکی تھی کیونکہ آئل میں گرم مسالے ثابت ڈالو تو بڑی پیاری سے خوشبو آتی ہے سو جتنی دیر میں گوشت وغیرہ اپنا رنگ چینج کرتا میں نے کینوہ سیلڈ بنانا تھا تو اس کے لیے مجھے کینوہ کو بوائل کرنا تھا اب کینوہ کو بوائل کرنے کے لیے ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ کینوہ میں نے تقریباً ایک کپ کے قریب کینوہ لیا اس کو بوائل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کپ کینوہ ہے تو دو کپ پانی ڈالے گا اس میں اور اس پانی میں بوائل ہوتے ہوئے وہ سارا پانی سوک کر لیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کا کلر چینج ہو گئے تھا میں نے اس میں پانی ایٹ کیا اور اس کو ککر لگا دیا اگر آپ بنا رہی ہوں اور ککر نہیں جلانا چاہتے تو اس کو آپ پروپر دیچکے وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن مجھے ذرا جلدی تھی تو میں نے ککر ہی لگایا اور میں موسٹی ککر ہی لگاتی ہوں کینوہ میں نے بوائل کرنے کے لیے لگ دی ہے جس تھوڑا سا اس میں سالٹ ایٹ کیا تھا تاکہ ذرا ٹیسٹ اچھا ہو بوائل ہو گیا دیکھ لیں سارا پانی اس نے سوک کر لیا پھر اس کے بعد میری جو کھیر تھی وہ میں نے روم ٹیمپریچر پہ ہونے کے لیے رکھ دی تھی اور اب وہ ہو چکی تھی تو میں نے کہا اس کو میں برطن میں ڈال لوں اور اس کی گارنشنگ وغیرہ کر لوں سویڈیس ذرا پہلے تیار ہو جائے اور اچھے سے تھنڈی ہوئی ہو تو لوگ سرف کرنے میں مزا آتا ہے اور جو کام بھی ہوتا جائے وہ ذرا یہ ہے کہ پھر آپ کو ذرا ٹینشن کام ہو جاتی ہے کہ یا رب یہ رہتا ہے یا وہ رہتا ہے اب گارنشنگ کا ٹائم آیا تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کیا حصہ پر ڈیزائن بناوں پھر بس بادام اور پستہ وغیرہ تھا اس کو میں ذرا کراش کر کے دو لگ لگ حصہ میں رکھا اور اسے لائنز لائنز بناتی گئی لیکن ان میں پتہ نہیں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ نظر تو شاید کچھ بھی نہیں آرہا ایک ہی جیسے لگ رہا میں نے فضولی اتنی محنت کی لیکن اپنی دل کے سلی کے لئے میں نے پورا بھئی ڈیزائن بنایا ایک لائن لگائی تھی پستہ کی اور ایک بادام کی خیر ہو گیا میری طرف سے میری رہی ساری ڈیزائننگ پوری ہوگی ککر کا میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیتی ہوں کھول گیا کھولا میں نے ککر لیکن اس میں جو پانی وغیرہ تھا اور پیاز وغیرہ کا وہ کافی زیادہ تھا لیکن گوشت اچھے سے گل چکا تھا ککر کو میں نے کھول کے آگ وغیرہ چلا دی بس اس نمکین گوشت کا یہی تھا کہ جتنا بھی پانی وغیرہ تھا وہ مجھے ذرا ڈرائے کرنا تھا کیونکہ پیاز وغیرہ ہی کا زیادہ پانی تھا وہ تو وہ ڈرائے ہونے کے بعد بس اس کی بنائی تھی تو باقی تو ڈش تیار تھی اب میں نے کہا کہ میں سیلڈ بھی بنا لوں اور سیلڈ کے لیے جو بھی ویجیٹیبلز وغیرہ تھی میرے پاس آویلیبل یا جو اس میں سوٹ کرتی تھی اس سیلڈ میں ان کا میں نے بس کٹ کرنا شروع کر دیا ان کی کٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو چکے اس سیلڈ میں ویجیٹیبلز تو پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ آپ اپشنل ایڈ کر سکتے ہو یا کوئی اس میں سے کٹ کر سکتے ہو لیکن ایک چیز جو میں کہوں گی میرے خیال سے وہ ضرور اس میں ڈالنی چاہیے جو بھی یہ سیلڈ بنائے وہ ہیں چک پیز کیونکہ مجھے لگتا ہے چک پیز کے ساتھ جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے نا وہ شاید اس کینوہ سیلڈ میں چک پیز کے بغیر وہ والا ٹیسٹ یا وہ فلیور آپ نہیں فیل کر سکو گے جیسے میں چک پیز کا بول رہی ہوں کہ چک پیز اس میں ڈالنا لازم ہے میرے حساب سے ویسے ہی میں نے اس سیلڈ میں خود سے ایک ویرییشن کرنے کی کوشش سمجھ لیں کی ہے میں نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے جبکہ اس میں چکن موسٹی نہیں ایڈ کرتے کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی مجھے تھا کہ ذرا چلو فلیور انہینس ہو جائے گا ذرا آپ دعوت کے لیے بنا رہے ہو ویسے بھی جو گیسٹ آ رہے تھے وہ سیلڈ لورڈ تھے زیادہ وہ پساند کرتے ہیں سیلڈ سو غیرہ خیر میرا جو کنوہ تھا وہ بھی بلکل روم ٹمپریچر بھی ہو گیا تھا گرم گرم بلکل نہیں ڈالنا ورنہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ سوگی ہو جائیں گی خراب ہو جائیں گی تو جب کنوہ بلکل تھنڈا ہو جائے تو آرام سے پھر اس کو مکس کر دیں اب ڈریسنگ میں کیا تھا کہ میرے پاس ہنی مسترد سوس تھی تو وہ میں نے اس میڈ کی آپ چاہیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں مسترد اور ہنی وغیرہ کو مکس کر کے تھوڑا سا لیمن اور آلیو آئل وغیرہ مکس کر کے لیکن فیلحال میں نے ہنی مسترد ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے کور کر کے فریج میں رکھ دیا تھا لیکن جب میں نے اس کو سرف کرنا تھا اس وقت میں نے اس میں دوبارہ سے آلیو آئل اور لیمن جوس تھوڑا سا بلاک پیپر اور سالٹ وغیرہ ایڈ کر کے دوبارہ سے مکس کیا تھا میں نے چکن کے پیس کو بھی اوپر اچھے سے کٹ کر کے رکھ دیا کوچھ چکن میں نے اس میں بیچ پر آئیڈ کر لیا تھا چکن بلکل پیورلی آپشنل ہے ڈالنا چاہے تو ڈالی نہیں ڈالنا چاہتے تو بلکل بھی نہیں ڈالیں گوشت جو تھا اس کا پانی وغیرہ سارا ہو گیا تھا خوش اب اس کے اندر جو ایک چیز مجھے آئیڈ کرنی تھی وہ تھی دہی دہی اچھے سے پہلے ہی اس کو ذرا پھینٹ لیں تاکہ اس میں گھٹلیاں سے نہ ہوں بلکل سمود دہی آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں اور بھنائی کرتے جائیں دہی وغیرہ اور اس کی بھنائی کے بعد سالن بلکل ریڈی تھا پھر اس کے بعد میں نے کیا کہ میں بنا لیتی ہوں رائیتہ رائیتے میں جو زیرا ہوتا ہے نا ذرا ہاتھ کی تلی پہ مسل کے ڈالوں تو بڑی مزی کہ خوشبوی بڑی الاغ سی آتی تھی تب کھانا والا تو ہو چکا تھا ریڈی تو میں نے کہا چلو ذرا ڈائننگ جو ہے وہ بھی سیٹ ویٹ کر لیا جائے تو برطن میں نکال لیے تھے صاف تھے آلریڈی پھر بھی میں نے انہیں چیک کر لیا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو خیر برطن سالے صاف تھے پھر اس کے بعد میں نے ان کو سیٹ کیا میں نے جتنی بھی ڈش آؤٹ کرنے والی چیزیں تھی وہ بھی میں نے نکال لی تھی تاکہ مجھے آئیڈیا رہے کہ مجھے کیا چیز کس میں ڈالنی ہے ہم برطن نکالیں تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ڈش آؤٹ کر کہ ہم نے کس برطن میں کیا رکھنا ہے اگر یہ پہلے سے ہونا تو پھر اس وقت سرونگ کے ٹائم پر کسی قسم کو کوئی میس نہیں ہوتا خیر اب میں نے جو ڈرم سٹکس رات کو جن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا ان کو بھی میں نے ڈال لیا اور جو اس کے اندر مسالہ سا تھوڑا تھا اس میں ذرا تھا پانی ڈال کے وہ بھی بیچ میں میں نے اس کے ڈال دیا پین میں آج کی اس دعوت کی منیوں میں میں نے گارلک رائس اور ریڈ لوپیا بھی رکھا تھا کیونکہ جو گیس تھے ان کے بچوں پسند تھا تو اس کی ریسپی شیئر نکی ہو چکی تھی ریڈی اب سرونگ کا ٹائم تھا تو وہی میں جو آپ کو پہلے بتایا تھا لیمن شیمن میں نے یہ چیزیں وغیرہ اویل وغیرڈ ڈال کے سیلڈ کو بھی ریڈی کر لیا دوبارہ اور اگر آپ کے پاس گریل پہنو تو اس میں تھوڑی سی ویجیٹیبلز وغیرہ بھی ڈال کے گریل کر لیں تو مزہ ہی دوالا جی کھانا ریڈی ہو چکا ہے سرو ہو چکا ہے بڑے مزے کا کھانا اور بہت ہی سب کو پسند آیا آج کا ولوگ بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا جلد کسی اچھے ولوگ کے ساتھ دوبارہ سے آپ کو جوائن کروں گی تب تک اپنا بہت سا خیال میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ